تو ہیلو گائز کیا حال چلا آپ کا گائز آج ہم اس پرکار کی ایلیڈی ڈورج کو رپیر کرنا سکھیں گے کبھی کوار کیا ہوتا ہے یہ ایلیڈی ڈورج بہت ہی ڈیم ہو جاتی ہے دیکھیں کتنے ڈیم چل رہی ہے بلکل بھی اس کی روشنی نہیں ہے اور اس میں نئی پرکار کی بیٹری ڈالی ہے پھر بھی یہ اتنی کم روشنی دے رہی ہے اور کبھی کوار یہ جلتیہ بند ہوتی ہے تو دیکھیں میں نے اس کو کمپلی رپیر کر لیا اور دیکھیں رپیر کرنے کے بعد اس کی لائٹ کتنی زیادہ بھرائٹ ہو چکی ہے تو اس کو میں رپیر کرنے کا پورا طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو میں لاس تک بنے رہے نا گائز کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو دوسری پرکار کی طورچ کو بھی رپیر کرنا سکھاؤں گا تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دیکھیں یہ سنگل اے بیٹری ہے اس میں دو بیٹرییں ڈلتی ہیں اور یہ چلتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم پہلے بات کر لیتے ہیں اس میں پرولم کیا آتی ہے پہلے تو اس کے سرکیٹ کی بات کر لیتے ہیں سمپل سرکیٹ ہے اس میں صرف بیٹری ہے اور ایلیڈی لائٹر اور کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں میں سے ایک میں پرولم ہوتی ہے جو بیٹری میں یہ ہماری ایلیڈی بلپ جو آگے لگا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے بیٹری اس میں نیو والی ڈال لی ہے اس کے بات ہم اس کو چیک کر کے دیکھیں گے کہ اس کی جو لائٹ ہے وہ کیسے چل دیا تو ایسی جو نیو سیل ہیں وہ اس میں میرا لے ڈال دیا ہے تاکہ گرہ اس کے ساتھ پری طرح سے اس کے ساتھ جھوڑ نہیں پاتے اس کارن سے بھی یہ پرولم آ جاتی ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس کی بیٹری چینج کریں گے آہ اس میں آہ الگ پرکار کی بیٹری کا یوز کریں گے جو اس سے زیادہ تیج ہو تو سب سے پہلے میں آپ کو ایلی ڈی بیلو دکھا دیتا ہوں اگر آپ کا ایلی ڈی بیلو خراب ہو جائے تو آپ اس پرکار کے مارکر سے تری وارڈ کی ایلی ڈی لے کر آ سکتے ہو اور اگر بیٹری چینج کرنی ہو تو اس پرکار کی آہ آپ کو نائن موڈ کی بیٹری جو مارکر سے مل جائے گی صرف بیسو پہ کی یہ ملتی ہے کافی لمبے سمیہ تک یہ چلتی ہے آپ اس کا بھی یوز کر سکتے ہو تو ہم اس پرکار کی بیٹری کا سب سے پہلے یوز کریں گے تو اس کے ساتھ ایک کنیکٹر آپ لیا نا اس پرکار کا جو بیٹری کے اوپر آپ اس پرکار سے اس کو جوڑ سکتے ہو یا پھر آپ سیدھا ہی دو وائرنگ کیوں اس کے ساتھ سولڈنگ کر سکتے ہو تو یہاں پر میں نے کنیکٹر یوز کیا ہے تو یہاں پر ریڈ وائر ہے جو پلس کیا ہے اور بلیک والی مائنس کی اس پرکار سے اس کے کنیکشن کریں گے تو سب سے پہلے ہم اپنے ٹارچ کو کھول لیں گے تو دیکھیں اس پرکار سے میں نے ٹارچ کو کھول لیا اور دیکھیں گے اس کے جو آگے لے ڈی لگی ہوئی ہے کس پرکار سے پرکار سے اس کے connection کیوں ہیں تو دیکھئے اس پرکار سے یہ دکھتے ہیں مجھے یہاں پر لگ رہا تھا کہ شاید یہ 5 وار کی LED light ہوگی بچہ جب میں نے دو سیل کو اس کے ساتھ جوڑ کر دیکھا تو اس کی جو LED light ہے وہ کافی dim جیسے چل رہی تھی اس سے مجھے کہیں نہ کہ یہ پتہ چل گئے یہ 5 وار کی LED نہیں بلکہ 3 وار کی LED ہے کیونکہ میں آپ کو اندر سے اس کو کھول کر بھی دکھاؤں گا تو چلی اس کو کھول لیتے ہیں ویڈیو کو بہت زیادہ skip کیا ہے جو امپورٹنس ہے پہ صرف اس کو ہی میں نے آپ کو دکھایا یہاں پر باقی ویڈیو کو میں نے skip کر دیا تاکہ آپ کا جو قیمتی سما ہے اس کو میں بچا سکوں تو سب سے پہلے اس کو کھول لیتے ہیں تو یہ دکھانا آپ کے لئے ضروری تھا تو دیکھیں اس پرکار کا یہ بلک ہے ویسے تو 5 وار کا بلک بھی اس پرکار کا آتا ہے پر یہ 3 وار کا ہے کیونکہ یہاں پر ریزیسٹنس کا یوز کیا ہے تو دیکھیں یہاں پر ریزیسٹنس لگی ہوئی ہے یہ ترکیون ترکیون سو اوم کی ریزیسٹنس انہوں نے لگائی ہوئی ہے پہلے سے ہی تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے ہم جو بیٹری کا یوز کریں گے یہ والی بیٹری ہم یوز نہیں کریں گے کیونکہ یہ بیٹری ٹوٹل 3 وارٹ بناتی ہے ملک دونوں آپس میں جوڑ کا 3 وارٹ بنتے ہیں تو یہاں پر کیا ہوگا کی اگر ہم اس پرکار کی بیٹری جوز کریں گے تو ریزیسٹنس جو لگا ہوا ہے وہ اور بھی زیادہ جو کرنٹ ہے اس کو کم کر رہا ہے تو اس لئے شاید اس کی جو لائٹ ہے وہ اتنی برائٹ نہیں ہو پا رہی کارم کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس پرکار کی بیٹری کا ہم جوز کریں گے تو اس پرکار کی بیٹری کو میں اس کی جو بوڈی اس میں ڈال دوں گا چپکا دوں گا کسی چیز سے اور پھر اس کے ساتھ اس کے جو پلس مائنس والی وائر ہے تو دیکھیں میرے پہلے تو اس کو میں آپ کو دکھا دوں کہ میں نے یہاں پر سوچ میں مائنس کا کنیکشن کرنا ہے مائنس کو جوڑنا ہے مائنس والی وائر کو جو بلیک والی وائر ہے تو یہاں پر دیکھیں بیٹری کو میں نے اندر کی طرف چپکا لیا ہے ٹھیک ہے نی ڈبل سائیڈی ٹیپ سے تو بلیک والی وائر سوچ کے ساتھ میں نے جوڑ دی نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا اور ریڈ والی جو وائر ہے ہمارے LED بلپ کے ساتھ ہم نے جوڑنا ہے جو اس کی بیک سائیڈ پر لگا ہوا ہے اس کے ساتھ جوڑنا ہے میں آپ کو کمپلیٹلی دکھاؤں گا آپ بے فکر رہی ہے دیکھیں اس پرکار سے ریڈ وائر اس کے ساتھ جوڑ دیا اور ایک ریڈیسٹنس میں نے اور لگا دیا ہے کیونکہ ہماری جو بیٹری ہے ہائی وولٹرز کی ہے میں نے نائن وولٹ کی ہے تو ہمارا بلپ خرابا ہو سکتا ہے اس لیے ہم نے یہاں پر سو اوم کا ریڈسٹنس لگایا ہے تو یہاں پر جو بلیک وائر ہے اس کو ڈریکٹ لی میں نے سوچ کے ساتھ سوڑ کر دیا ہے دیکھیں ٹھیک ہے تو اس پرکار سے آپ نے بھی اس کو جوڑ لینا ہے تو اب اس کو میں چلا کر بھی دیکھ رہوں گا کہ اس کی جو لائٹ ہے کتنی برائٹ ہو رہی ہے تاکہ ہمیں سمجھا جائے پرولم کہاں پر ہے اس کے LED بلپ میں ہے یا اس کی لائٹ پر ہے تو چلیے اب اس کو بند کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے میں نے اس کو بند کر لیا ہے جو ہماری LED لائٹ ہے وہ دیکھیں جلنا میں شروع ہوگی ہے میرے ایک دو بار بٹن پر ہاتھ لگیا تو وہ اون ہوگی تھی تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو اس کی لائٹ جو بلکل برائٹ ہو چکے مطلب اس کی پرولم اس کی LED لائٹ میں نہیں بلکہ اس کی بیٹری میں تھی جو کہ ہم نے کمپلیٹلی چینج کر لیا ہے اب یہ بیٹری بہت لمبے سمئے تک چلے گی کیونکہ یہ 9 وارٹ کی بیٹری ہے تو یہاں پر دیکھیں بیٹری تو چینج ہوگی ہماری یہ LED لائٹ بلکل رپیر ہو چکے یہاں پر آپ یہ ریچارجیول بیٹری کبھی یوز کر سکتے ہو یہ آپ کو پورا ایک دو سال تک اس لیے چلے گی پر اس کا ریٹ چالیس روپے ہے تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہم نے LED لائٹ کو تو رپیر کر لیا ہے ہمارے LED لائٹ کو تو اس پرکار کی لائٹ کو بھی ہم رپیر کریں گے یہ بلکل خراب ہو چکی ہے آگے سے ٹوٹ چکی ہے جہاں پر اس کا بلکل لگا ہوا تھا یہاں سے یہ ایریا پورا جنگ لگ کر گھل چکا ہے تو اس کو بھی ہم رپیر کر لیں گے سب سے پہلے اس کا بلکل چینج کریں گے یہ پرانے سمجھ میں بلکل چلتا تھا فائی وارٹ کا تھا تو اس کا یہ کنیکٹر ہے اس کو بھی ہم سائیڈ میں کریں گے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہم یہاں پر LED بلکل کریں گے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا چھوٹی جو LED لائٹ سی تو اس کو کسی بھی اس پرکار کے الیمونیوم کے شیڈ کے اوپر آپ نے چپکا لینا ہے یا پھر کوئی بھی لوہی کا اپنے ایسا گول سا کٹ کر لینا ہے اس کے اوپر آپ کو LED کو چپکا لینا ہے تو چلیئے میں اس کے اوپر چپکا لیتا ہوں میں پورا سائز میں نے اسی پرکار سے کٹ کی ہے جس پرکار سے ہماری ٹورچ ہے تو آپ نے اپنے حساب سے گولائی میں اس کو کٹ کر لینا ہے اور اس میں لگا لینا ہے تو یہاں پر ہم ایک ریجسٹنس کا بھی یوز کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ نائن وارٹ کی بیٹری ہے تو ریجسٹنس تو لگے گا ہی لگے گا تو یہاں پر میں سو اہم کا ریجسٹنس یوز کر رہا ہوں آپ زیادہ کم کر سکتے ہو اگر آپ کے بعد جو بھی پڑھا آپ یوز کر سکتے ہو آپ ایک بار لگا کر دیکھ لینا آپ کی لائٹ زیادہ گلو کر رہی ہے تو اپنے ریجسٹنس کو بڑھا لینا ہے اور کم گلو کر رہی ہے تو ریجسٹنس کی ویلیو کم کر دینی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے اس کو اولیڈی چپکا لینا ہے ٹھیک ہے نا کسی چیز کے ساتھ تو کسی گلو کے ساتھ اور ہمارے ریجسٹنس کو ایلیڈ کی لائٹ کے ساتھ اٹیچ کر کر پلس اور مائنس کا اسی پرکار سے کنیکشن کر دیں گے جیسے ہم نے پہلے والی ٹارچ میں کیا تھا تو یہاں پر ہم بیٹری کو چپکا لیں گے جیسے ہم نے پہلے ٹارچ میں چپکایا تھا ٹھیک ہے تو یہ اس کا سویچ ہے دیکھئے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے تو اب سب سے پہلے جو ہماری جو ایلیڈی لائٹ اس پرکار کیا ہے اس کو ہم نے سیریز میں کنیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے نا تو ایک کے ساتھ دوسری کو کنیکٹ کر لینا ہے کیونکہ ہم ایک ایلیڈ لائٹ نہیں بلکہ دو دو ایلیڈ لائٹ اس میں لگا رہے ہیں تاکہ یہ اور بھی زیادہ برائٹ ہماری جو روشنی ہے وہ دے ٹھیک ہے بہت آپ ایک لائٹ کا ہی جو کر لینا تو بھی وہ اچھے پرکار سے روشنی کرے گی ٹھیک ہے کیونکہ تو یہاں پر اس سیریز میں اس کو کس پرکار سے کنیکٹ کرنا ہے ویسے تو آپ کو معلوم ہی ہوگا تو فیل بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا ایک ایلیڈی کا جو مائنس والا حصہ ہے اس کو پلس والے حصے کے ساتھ اٹیج کرنا ہے دوسری والی ایلیڈی کے پلس کے ساتھ تو مائنس کو پلس کے ساتھ آپ نے اٹیج کر دینا اور یہاں پر آپ نے جو اس کے پلس اور مائنس بچیں گے وہاں پر آپ نے اس کے کنیکشن کر دینا ہے میں آپ کو کر کر دکھا دیتا ہوں دیکھئے بیٹری کو میں نے باہر رکھا ہے تاکہ آپ سمجھ سکو کس پرکار سے میں نے جوڑا ہے تو یہاں پر دیکھئے میں نے ماری جو ایلیڈی لائٹس ہے اس کو سیریز میں کنیکٹ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ پلس والے ایریے میں میں نے ریزیسٹنس یوز کر لیا ہے دیکھئے اس پرکار سے میں نے اس کی دونوں وائرنگ کو اس کے ساتھ اٹیج کر دیا ہے بیٹری کی دونوں وائرنگ کو تو بیٹری کی دونوں وائرنگ کیسی ہے پلس والی تو میں نے سیدھی جوڑ دیا ہے جیس میں نے پہلے بیٹری میں کیا تھا اور جو اس کا مائنس والا ایریہ وہ میں نے سوچ کے ساتھ جوڑا ہے جو ہمارے بیٹری کا سوچ ہے ہے دیکھیں یہ بھلا سوچ اس کے ساتھ جوڑا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہم نے اس کو جوڑ دیا تو اسی مرکار سے آپ نے بھی کر لینا ہے ٹھیک ہے نا تو اب اس کو ساری کے ساری ٹارچ کو ہم بند کر دیں گے جو اس کی بیٹری ہے اس کو اس کے اندر کے ساتھ لگا دیں گے تو دیکھیں جب میں سوچ کو یہاں سے پش کرو گا تو یہ ہماری برائٹ ہو رہی ہے ملوک جل رہی ہے پوری دیکھئے دیکھئے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتہ یہ بھی کمپلیٹلی طور پر ٹھیک ہو چکی ہے اب اس کو پوری طریقے سے انسیمبل کر لیں گے ٹھیک پرکار سے ہم اس کو اچھے پرکار سے بند کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو میں اچھے پرکار سے بند کر لیتا ہوں کیونکہ یہ کئی چیزوں کو میں نے اس کی پیسلے ویڈیو میں کیا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے پر جو امپورٹن پارٹ تھے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا تاکہ آپ کو ویڈیو کمپلیٹلی طور پر سمجھ آ جائے تو چلیئے اس کو چھپکا لیتے ہیں پہلے اور بیٹری کو اس کے اندر ڈبل سائٹری ٹیپ کی مدد سے بند کر لیں گے تو سب سے پہلے تو ایلیو لائٹ کو اس کے اوپر چھپکا لیں گے کیونکہ ایلیو لائٹ جو ایسی ہوتی ہے نا یہ زیادہ سمیت اگر چلتی رہے تو یہ گرم ہونے لگ جاتی ہے ویسے تو جو ٹارچے ہوتی ہیں اس کو زیادہ دیر تو ہم چلاتے نہیں ہیں تھوڑے سمیے کیلئے چلاتے ہیں تو یہ گرم تو نہیں ہوگی پر پھر بھی ہم نے اس کے پیچھے ایلیو لائٹ کو اگر کچھ چھپکا لیں تو یہ بلکل بھی گرم نہیں ہوگا باقی آپ کو جیسا صحیح لگے آپ ویسا کر سکتے ہو کوئی بڑی بات نہیں ہے تو چلیئے اس کو بھی بند کر لیں گے تو گائز میں نے اس کو پورا کمپلیٹلی پیار کر لیا یہاں پر تھوڑا سا دیکھنے میں اجیب لگ رہا ہے کیونکہ میں نے جلد بازی میں کیا آپ اس کو آرام سے کسی بھی پرکار سے آپ ایزلی بنا لینا دیکھنے میں نے صرف آپ کو بتانے کیلئے کیا ہے تاکہ آپ کو ایک آئی ڈیا منز جائے کہ اس کو بھی آپ ایلی ڈی ڈورچ بنا سکتے ہو یا پھر اس کو کمپلیٹلی رپیر کر سکتے ہو پہلے آپ نے دیکھا تھا یہ بلکل خراب ہو چکی تھی بلکل گل چکی تھی اس کا جو آگے کا آئی ریا تھا بلکل ڈیمیج ہو چکا تھا تو گائز اس کا جو فائی وارڈ کا جو بلک دانا وہ کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ الیکٹرسیٹی کھاتا ہے آپ کی بزنی کھاتا ہے اگر آپ اس کو ہی لگاؤ گے تو آپ کی بیٹری بہت جلی ڈاؤن ہوگی تو یہ فائی وارڈ کا جو ہمارا بلک ہے اس کو تو ہم جوز نہیں کریں گے تو اس کو ہم سائیڈ میں رکھیں گے یہ پرانے سمیں میں جوز ہوتے تو اب تو ایلی ڈی لیٹس بلک ایلی ڈی بلپس آگئے ہیں تو اس کا ہی جوز ہم کرتے ہیں تو اس پر کر کے سیل کا بھی اب کوئی جوز نہیں ہے کیونکہ یہ سیل بہت کم بیزنی پیدا کرتے ہیں تو ہم دونوں چیزوں کو سائیڈ میں کریں گے اس کا کوئی جوز نہیں ہے جو دونوں ہمارے لئے ہی جوز لیس ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر ہمارا کمپلیٹلی ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کی لائٹ آپ نے دیکھ لیا ہے بلکو برائٹ ہے اس پر کارا صرف چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی ایلی ڈی ٹورچ یا کوئی بھی ٹورچ آپ کے پاس پر آنے پڑی ہو آپ اس کو ایزلی گھر میں رپیر کر سکتے ہیں تو یہ جو دونوں سیل ہیں نا یہ پرانے سمیں میں چلتے تھے بٹ اب ہم اس پرکار کی بیٹری کا ہی جوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پرکار کی بیٹری کو ہی میں نے اس میں یوز کیا تو آپ اس کو یوز کر کے دیکھنا بہت ہی لمبے سمیں تک یہ چلتی ہے اور اتنے ہی دام میں آپ کو مل جائے گی جتنے ٹائم دام میں آپ کو بڑی وڑی بیٹری ملتی ہے تو جو ریچارج ایلی بیٹری یہ ڈبل دام کی ملک چالی سے پہ کی آتی ہے چلتی بہت زیادہ ہے اور ریچارج ہوتی ہے تو جلدی جلدی آپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے کیا آپ کا پورا پیسہ بس بلوگا تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم اس پرکار سے ہم نے اپنی جو ٹورچ اس کو رپیر کر لیا اس کے لائٹ کتنی برائٹ اگر آپ کو یہ آئیڈیا اور جو بھی ہم نے اپنی کیا وہ آپ کو صحیح لگی ہو تو ویڈیو کو لائٹ کر دینا گائز ہمارے چین کو سبسکرائب کر دینا اور شورٹ ویڈیو دیکھنے کے لئے انسٹاگرام اور فیس بوک کی جو ہماری دونوں آئیڈی سا اس کو فولو کر لیجئے تو تھینکیو سو مچ گائز ویڈیو دیکھنے کے لئے